حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارے بیوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگو بظاہر تو یہ بات ہے کہ بھئی بیوتے کا تسمہ ٹوٹا تو کسی مرمت کرنے والے کے پاس لے جائیں سیدھی سی بات ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ بھئی آدمی کسی موچی کے پاس جائے اس سے تسمہ لگوائے لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ دعا کرو یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے اس کو درست کراتی کیونکہ انسان بظاہر اسباب کے اوپر بہت بروسہ کرتا ہے لیکن یہ کیا پتا کہ موچی ملے گا کہ نہیں ملے گا اور موچی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اور جتنی وہ عجرت مانگے گا میں دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا تو یہ سارے ہیں تو اسباب لیکن حصل طاقت جو ہے وہ کہیں اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے لہذا اس کو بھی مانگو کہ اللہ میرا تسمہ ٹھیک کر دی جائے یہ کوئی ادنا سی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں جو حاجت بھی پیش آئے تمہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر یہ اسباب جو ہیں جتنے بھی اختیار کرتے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور آپ حضرات کو یقینا مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہوگا کہ جو انسان دوا کرتا ہے علاج کرتا ہے وہ بعض وقت وہی علاج ایک آدمی کے لئے کارگر ہو جاتا ہے دوسرے کے لئے نہیں ہوتا تو یہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ سب سے پہلی اور سب سے پہلے اہم کام ہے جو ہم سب لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے ہمارے ایک بہت محسن ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر صغیر احمد حاشمی صاحب بہت خاصی پرانی بات ہے وہ لاہور کے گنگرام ہسپتال میں جو تھے وہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے کسی زمانے میں رہے پھر یہاں پرائیوٹ پریکٹس کرتے تھے میرے والد صاحب رمک اللہ علیہ کا خاص معالج تھے اور وہاں گنگرام سپتال میں وہ بہت بڑے فیزیشن تھے تو اور بڑے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کے اندر ہاتھ میں شفاہ بھی تھی حضر والد صاحب کا بہت عقصہ علاج کیا میرے بھی میں نے بھی کئی مرتبہ علاج کیا ان سے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں ہم نے ساری زندگی میں ایک چیز دیکھی کہ جب دوائی کسی کے حلق میں جاتی ہے تو وہ کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں اور پھر وہ جب وہاں سے اس کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے حساب سے عمل کرتی وہ یہ پوچھتی ہے کہ آیا اس کو فائدہ کرا دوں یا الٹی پڑ جاؤں تو جو ایسا ہدایت وہاں سے ملتی ہے اس سے ساری زندگی کے تجربہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے اور پھر واقعات بھی سنایا کرتے تھے کہ جس شخص کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ہسپتال میں تھا تو وہاں ایک بیڈ کے اوپر ایک صاحب تھے جن سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ بھرکا کوئی علاج نہیں ہے اور شاید رات رات میں ان کا انتقال ہو جائے تو اور دوسرے بیڈ کے اوپر ایک ایسے شخص تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا علاج پورا ہو گیا اور صبح کو ان کو ڈسچارج کرنا ہے تو میں اپنی جو عملے کو اسٹاپ کو کہہ کے گیا کہ بھئی اگر ان کا تو کل کو ڈسچارج کر دینا اور یہ جو بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رخصت ہو جائیں گے تو ان کے کھر والوں کو اطلاع کر دینا کہلے کہ صبح کو جا کر دیکھا تو جس بیڈ کے ڈسچارج کرنا تھا وہ فارغ ہو چکے ہیں اور جس جنہوں نے کہا تھا جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ انتقال کر جائیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبض قدرت میں ہر چیز اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو اگر بہترین نسخہ ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو مانگنے کا مانگنے کا تسلسل کہ کسی ہر وقت میں اگر کوئی چیز حاصل ہے تو دل سے شکر ادا ہو رہا ہوں کسی وقت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہے تو آج میں مانگ رہا ہوں تو یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو ہر وقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا حق نگر حق نماء پیش را پیش را اے شبیبِ صدا ملحبا